السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو رحمان پورٹ سے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں شرحمت کے سائے میں رکھیں آج ہر رحمان پورٹ میں بن رہے ہیں بہت ہی مذہدار مٹھن پائے آئیے چھٹ پڑ سے مذہدار سے پائے تیار کرتے ہیں جن بھی ورسنی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جب جیسے چھٹ پڑ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی وی ورس مذہدار سے پائے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک عدد برطن برطن میں میں شامل کروں گی one cup cooking oil جی وی ورس اب اس ورل میں ہم شامل کریں گے تین عدد پیاس بڑے سائز کے سلائس میں کٹ کے ہوئے یہ پیاس ہیں جی وی ورس پیاس کو ہم نے لائٹ سا فرائے کرنا ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس کے در شامل کریں گے لسن ازرک ٹوماتر اور ان کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائے کر لیں گے پیاس جو ہے لائٹ سا فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے چار عدد ٹوماتر بڑے سائز کے اور جو اس کے سیڈ سے آپ نے ریموو کر دینا ہے one table spoon ہم اس میں دالیں گے ادرک کا پیسٹ اور دس عدد پلسن کے جھوے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اس میں دال کر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے جیسے ہی ہلکا سا ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو پھر ہم اسے آئیل سے باہر نکار لیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پیس لیں گے پیویورز تمام چیزیں جو ہیں وہ فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اسے آئیل سے باہر نکار لیں گے اور تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر کر اس کو پیسیں گے شی dagegen ایسی آئیل کے اندر ہم فرائے کریں گے پائے یہ میرے پاس چار عدد پائے ہیں جو ہم اس میں فرائے کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے بھونگ کا گوشت اس میں میں شامل کروں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے جیویورس پائے جو ہے جو ہے جو آئل میں فرائے ہو رہے ہیں اب میں اس کو پھلکا پریشر ککر میں شپ کروں گے جیویورس پائے جو ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد اب اس کے لئے ہم ڈالیں گے دہن دہن جو ہے یہ ایک پہر پھینٹی بھی دہن ہے اس میں بلکل بھی تانہ نہیں ہونا چاہیے اب دہن کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے جیویورس اب اس کے لئے ہم شامل کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر 2 تیبل سپون سالٹ 1 تیبل سپون حلدی 1.5 تی سپون جیفر جویتری کا پاوڈر 1.4 تی سپون اور پایا مسالہ یہ پورا ایک پیکٹ جائے گا آپ کسی بھی اچھی برینڈ کمپنی کا ہیں اس میں پایا مسالہ شامل کریں گے جیویورس تمام سپائے سیڈ کرنے کے بعد اب اس کے لئے ہم شامل کریں گے پیات ادرک لسن ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے سب سے پہلے فرائے کر کر نکال لیا تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے پیسٹ لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے بھول لیں گے جیویورس دہی کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ہی آ جائے گا اور کہ کرتے ہیں اس کو ہم کیونکہ ٹماٹر کی پیوری تا لیتی اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا تو ہم نے جو یہ پانی ہے اس کو ہم نے ٹرائ کرنا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے جیسے ہی اس کا جو پانی ہے اندر وہ خوشک ہوگا پھر ہم اس کے اندر پانی دالیں گے اور اس کو دھکنا لگا کر اچھے طریقے سے پریشر کر لینا ہے جیویورس پائے بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اور جو اوئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی پانی ہم اس میں شامل کریں گے 1.5 لیٹر بسم اللہ جیویورس اس کے اندر میں نے 2 لیٹر پانی دالیں 1.5 لیٹر نہیں 2 لیٹر پانی دالیں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گھل جائیں گے اور اب اس کو ہم کوکر کو لیٹ لگا دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے جیویورس لیٹر میں نے لگا دی ہے کوکر کو اور تقریبا یہ پچیس منٹ تک کوک ہوگا جیویورس 45 منٹ تک میں میں پائے کو پکایا ہے اور میں نے اس کے لیٹ اوپن کرتی ہے ماشاللہ سے یہ بہت ہی مزیدار سے تیار ہو گئے ہیں پچیس منٹ بعد میں نے جب اس کے کھول کر دیکھا تھا تو یہ ابھی تھوڑے سے کچھے تھے رسلہ میں نے دوبارہ سے لیٹر لگا دی تو ان کو 45 منٹ لگے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے گھر مسالہ پیسا با گھر مسالہ ہم نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں گے اور ماشاللہ سے جو ہمارے پائے ہیں وہ بلکل تیار ہے آئیے اب ہم انہیں جی شورٹ کرتے ہیں ماشاللہ تو مزیدار اتنے مزے کے پائے تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے اسی مہتر سے اپنے گھر میں مزیدار سے پائے بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیتالی زندگی عطا کریں دونوں جہاں کی دھیروں خوشیاں عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پر سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جنوی ورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جھٹ پر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ